ہیلو فینڈز ہیلکم ٹو مائی چینل دوستو آج کی فاسٹ اور اسٹریس فول لائف سٹائل سے نین نہ آنا یا نین کم آنا کی سمسیہ عام ہو گئی ہے تو آج میں آپ کو اس کے لیے ایک تیل بنانا بتاؤں گا جس کے رگلر ہیڈ مساج سے نین گہری آئے گی مانسک تناؤں کم ہوگا اور بالوں کے لیے بھی اچھا ہے یعنی کہ بالوں کی گروت کے لیے بھی اچھا ہے اس آئل کو بنانا بہت آسان ہے آپ اسے آسانی سے بہت کم خرچ میں بنا سکتے ہیں اور اس آئل کو بنانے میں ہم نے صرف ایک چیز کا استعمال کیا ہے وہ ہے کاہو کے بیج کاہو یعنی کہ جو ہم سلات پتہ کھاتے ہیں ان کے بیجوں کو کاہو کے بیج کہتے ہیں یہ دیکھئے کاہو کے بیج ہیں یہ حکیمی دباؤں میں کھانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتے ہیں یہ بہت چھوٹے ہلکے براؤن کلر کے بیج ہوتے ہیں اور ان کا برین پر سیڈیٹیو اور ہپنوٹک ایفیکٹ ہوتا ہے یعنی کہ یہ دماغ کو رہت دیتے ہیں اور گہری نین لانے میں مددگار ہوتے ہیں بہت کم دام پر اور آسانی سے لوکل مارکٹ میں یا امیزن پر مل جاتے ہیں سب سے پہلے 25 گرام کاہو کے بیج لے لیں گے 25 گرام یعنی 5 چائے کے چمچ کاہو کے بیج لے لیں اور اس کو گرائنڈر میں دردرہ کر لیں یہ بیج بہت روکھی ہوتے ہیں اس میں آئل کا کنٹینٹ کم ہوتا ہے اس لئے ہم نے ان کو تھوڑا دردرہ کر لیا ہے اب ان کو ہم بہت تھوڑے سے پانی میں سو کر کے رکھیں گے ڈبو کر کے رکھیں گے ایک رات کے لیے دیکھئے بہت تھوڑے سے پانی میں ڈبو دیں گے اور ایک رات کے لیے ان کو ہم ڈھک کر کے رکھ دیں گے اب ایک کڑھائی میں 125 امیل پیور تل کا تیل لے لیں اچھی کالٹی کا تل کا تیل لیں بالوں کے لیے کوئی بھی آئل ہوتے ہیں اس میں ادکتر تل کا تیلی سمال کیا آتا ہے اب اس میں جو ہم نے رات میں کاؤ کے بیجوں کو پاورڈروں کو بھیگو کر رکھا تھا اس کو ملا دیں گے اور اس کو بہت دھیمی آج پر ہم چھوڑ دیں گے دھیرے دھیرے جو اس میں پانی تھا وہ اڑ جائے گا جل جائے گا اور اس کے تیل میں سے بلبلے اٹھنا کم ہو جائیں گے یہ دیکھیں بیج بھی براؤن ہونے لگے ہیں اور پانی اٹھنا کم ہو گیا ہے اب دیکھیں تیل بکل تیار ہو گیا ہے اور بیج جل گئے ہیں بس یہی تیل آپ کا تیل ہے یہ بہت کم اسٹکی تیل ہے اور اس میں کوئی گند بھی نہیں ہے تو اس کو آپ روز لگا سکتے ہیں جو آپ کی نیند کی سمسیہ کو دور کرنے میں مدد کرے گا اور بنانا بھی آسان ہے اس کو اچھے سے آپ دبا دبا کر چھان لیں یہ دیکھیں اس کو اچھے سے دبا دبا کر پرس کر کے ہم چھان لے رہے ہیں یہ آئل بہت کم اسٹکی ہے یہ دیکھیں پلیز میرے چینل کو دیکھتے رہے ہیں لائک کو سبکرائب کرتے رہے ہیں دوستو تک فارور کرتے رہے ہیں شکریہ